ارز کیا ہے میں غریب کا بچہ تھا اس لیے بھوکا رہ گیا کہ میں غریب کا بچہ تھا اس لیے بھوکا رہ گیا پیٹ بھر گیا وہ کتہ جو امیر کے گھر کا تھا جی ہاں دوستوں امیروں کے شوق بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں اور آج ہم آپ کو ایسے ہی پانچ شوقین اور بے حد امیر عرب پتیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اس آسٹریلین عرب پتی کے یہاں سجدی ہے آلیشان محفلے جہاں پر ہر طرح کے عیش و آرام، ننگی پنگی لڑکیاں، سونے سے بنی گاڑیاں اور سوپر بائکس دکھائی دیتی ہیں یعنی کہ ٹریورز اپنے آیاشی بھری لائف سٹائل کے لیے جانے جاتے ہیں کھلم کھلہ پیسے اڑانے کے شوقین ٹریورز اب ایک سوشل میڈیا سٹار بھی بن چکے ہیں جن کی فوٹوز اور ویڈیوز کے انسٹاگرام پر لاکھوں لوگ دیوانے ہیں بتا دے ان کی ٹریورز ایک ٹوبیکو کمپنی کے مالک ہیں اور ان کو سونے یعنی گولڈ سے بے حد لگاو ہے تب ہی تو ان کے یہاں سونا ان کی کارز پر بھی دکھائی دیتا ہے اور ان کے جوتوں پر بھی ان کا پورا نام ہے سر ریچارڈ چارلز نکولیز برینڈسن یہ جناب عرب پتی ہی نہیں بلکہ کھرب پتی ہیں بتا دیں کہ لندن کا یہ بزنسمن ایر ایشیا ائر لائنز کا مالک بھی ہے اور اپنی اس ائر لائنز میں سفر کرنے والے یاتریوں کا خیال ریچارڈ کچھ اس طرح رکھتے ہیں جی ہاں ریچارڈ اکثر ایر ایشیا ائر لائنز میں ائر ہوسٹس کی ڈریس میں دکھائی دیتے ہیں اتنا ہی نہیں اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ ائر ہوسٹس دکھانے کے لیے وہ لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتے ہیں لپسٹک لگاتے ہیں اور اپنی ٹانگوں کو شیو بھی کرتے ہیں تو آپ کا کیسا فیل ہوگا اگر آپ کسی ائر لائنز میں سفر کر رہے ہو اور ایک عرب پتی آپ کے سامنے کچھ ایسے گٹ اپ میں پوچھے how can I help you sir نمبر 3 سیلویٹوری سیم سیریٹو اب یہ عرب پتی کیا کرنے کا شوکین تھا شاید ہم ٹھیک سے نہ بتا پائیں لیکن ہم اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے دراصل سیلویٹوری آسٹریلیا کے ایک ریسٹران کے آگے رات کو دو نمبر یا یوں کہیں ٹٹی کر کے فرار ہو جاتے ہیں جی ہاں ٹٹی اور یہ ایسا بچھلے چار سال سے لگاتار کر رہے ہیں جس ستنگ آ کر ریسٹران کے مالک نے سیکیورٹی کیمرہ لگوائے جس میں ان کی یہ پیلی پیلی حرکت ریکارڈ ہو گئی اور پھر اس کی عویز میں سیلویٹوری پر لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی لگا پر یہ عرب پتی ایسا کیوں کرتا تھا آج تک کوئی نہیں سمجھ بایا نمبر دو حمد بن حمدان الناحیان عرب کے اس عرب پتی کو رینبو شیخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کو آکار میں بڑی گاڑیاں چلانے کا شوق ہے اور اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے خاص اپنے لیے وشال کا ایک گاڑیاں بنوائی ہیں ان گاڑیوں کے آگے انسان بے حد بونا دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی حمد نے ایک آئیلنڈ پر اپنا نام بھی خودوایا ہے جس میں پانی بھرا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً ایک کلومیٹر ہے حمد کے اس نام کو آپ گوگل ارث پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک روبرٹ کلارک گرام اس امریکن بزنسمن نے شٹر پروف آئی گلاس لینسز کے آوشکار سے اربوں روپے کمائے آپ کے آس پاس کتنے لوگ نظر کے چشمیں لگاتے ہیں اس کو دیکھ کر آپ بخوبی پتہ لگا سکتے ہیں کہ روبرٹ نے کتنا پیسہ بنایا ہوگا خیر اس کے بعد روبرٹ نے جو اگلا دماغ لگایا اس کا کافی لوگوں نے ویرود کیا روبرٹ کو دنیا میں انسانوں کی بڑھتی آبادی روک کر صرف بدھیمان لوگوں کو جن دینے کا شوق چڑھا اس کے لیے اس نے ایک سپرم بینک کھولا جہاں پر صرف نوبل پورسکار ویجیتا ہی سپرم ڈونیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس سپرم کو دھارن کر کے مہلائیں بدھیمان بچوں کو جنم دے سکتی ہے لیکن روبرٹ کی اس سپرم بینک تک زیادہ نوبل پورسکار ویجیتا سپرم ڈونیٹ کرنے نہیں پہنچے اور پبلک کو بھی یہ آئیڈیا راس نہیں آیا نتیجہ جن روبرٹ کا یہ بینک بند ہو گیا تو یہ تھے امیر زادوں کے کچھ عجیب و غریب شاک دوستو ویڈیو اچھا لگاو تو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ری ریسرس کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد